اسلام علیکم آج میں شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ چکن اسٹو کی ایک مزیدار سی ریسپی ای ہوپ کہ یہ ویڈیو یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اور ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل بٹن کو ہٹ کر دینا تاکہ میری ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچتی رہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمیں چکن اسٹو کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے تو سب سے پہلے تو ہمیں چکن چاہیے ٹھیک ہے چکن میرے پاس یہاں پہ ایک کلو سے تھوڑا سا کم چکن ہے یہ ٹھیک ہے اس چکن کے لیے میں نے ہاں پہ سات پیاز جو میڈیم سائز کے سات پیاز تھے جو کہ میں نے اس طرح سے کٹ کر کے رکھے تھے یہ ٹھیک ہے اس طرح سے میڈیم سائز میں آپ اس طرح سے کٹ کر کے رکھ لیں گے اور چاہیے ہمیں یہ ثابت لال میرچ ہے پانچ لال میرچ لی ہیں میں نے اور آدھا چمچ ثابت دھنیا ہے اور دو ٹماتر کو میں نے اس طرح سے باری کٹ کر کے رکھ لیا تھا اور یہ ہے ہمارے پاس تھوڑا سا لہسن ادرک اور دو الائچی ہیں کچھ کالی میرچ ہے لونگ ہے ایک چمچ زیرہ ہے اور تھوڑی سی دالچینی ہے ان کا ہمیں مکسی میں ایک اچھا سا پیسٹ سے آئے دیں گرے ہماری پاس نے آپ کو ضروری مل ste؟ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چکن کو فرائی کرنے سے تو ہم اس چکن کو فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے тив Jonah 1 اس میں تھوڑا سا تیل ڈالا ہے تھوڑا سا نہیں مطلب کہ تو اس جب ہمارا دل جمع نسب ہے تو ہم اس میں ڈال سکیں ۔ بہت زادہ تیل نہیں لیجے گا تھا میں نے اتناovan Feel لیا ہے تو میں نے حکم یے چکن ہی غیري ہو جائے اور یہ ہی عمانہ کی چکن جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو جائے ٹھیک ہے تو سارا چکن آپ اس میں تیل میں ڈال دیں گے اور کڑھائی میں سٹارٹ کریں گے اس کو فرائی کرنا تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا فرائی ہونے میں اور یہاں پہ میں تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کر دوں گی اور تو اتنا یہ چکن ہمارا فرائی ہو رہا ہے اتنا ہم ساتھ ساتھ ہی اپنا دوسرا کام بھی کر لیتے ہیں جو کی ہے گریوی کا تو ہم اس کڑھائی کو ہم دوسرے والے گیس پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ہمارا کام ہوتا رہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ کوکر لیا ہے اور اس میں بھی میں پھر سے تھوڑا سا تیل ڈالوں گی اب یہاں پہ بھی تیل آپ کو اس حساب سے ڈالنا ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ والا تیل بھی اسی کے اندر جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے تیل ڈال دیا ہے اب اس میں دو تین پتے اور ایک الائچی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کے بعد ہمیں سب سے پہلے اس میں ڈالنے ہیں اپنے پیاس تو پیاس بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہے تو ان کو تھوڑا سا نا فرائی ہونے میں مطلب ٹائم لگتا ہے تو اس میں تقریباً آپ کو پانچ سے دس منٹ آرام سے لگ سکتے ہیں اس پیاس کو اس طرح سے تھوڑا سا سوفٹ ہونے میں تو آپ کو پیاس کو نا بس تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے ہلکے سے ہلکے سے گولڈن ہو جائیں یہ بس اتنا آپ کو اس کو فرائی کر لینا ہے تو بہت کم بھی تیل نہیں ڈالنا ہے اور بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا ہے اس طرح سے آپ پیاس کو چلاتے ہوئے ان کو سوفٹ کر لیں گے تو جب آپ کے پیاس اس طریقے سے ہو جائیں تو یہاں پہ پیاس دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کے پیاس ہو گئے ہیں ہمارے بہت تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور ہلکے ہلکے سے اس میں گولڈن ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم اس میں یہ ثابت مسالے ڈال دیں گے لال مرچ اور دھنیا اب ایک دو منٹ اس کے ساتھ بھی اس کو فرائی کر لیں گے پیاس کو ٹھیک ہے اس کے ساتھ جب یہ تھوڑے سے ہو جائے گا اس کو ایک دو منٹ اس میں مسالوں کو فرائی ہوتے ہوئے اس کے بعد ہم اس میں ٹماٹر ایٹ کر دیں گے ٹماٹر میں نے یہاں پہ صرف دو ٹماٹر لیے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ہی ہمارا چکن فرائی ہو رہا ہے ابھی تک ہوا نہیں ہے فرائی تو واپس آتے ہیں ہم اپنے کوکر کی طرف اور اس میں ان کو بھی ایک دو منٹ ہو چکا ہے مسالوں کو اب ہم یہاں پہ ٹماٹر ایڈ کر دیں گے میں نے یہاں پہ صرف دو ٹماٹر کا استعمال کیا ہے آپ چاہے تو دو سے تین یا چار ڈال سکتے ہیں بس یہ ٹماٹر سے کیا ہوتا ہے انہیں تھوڑا سا کھٹا بن سا آ جاتا ہے جو کہ اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں زیادہ ٹماٹر کیونکہ اس ٹو ہے تو اس میں زیادہ ٹماٹر ڈل سکتے ہیں لیکن میں نے ہاں پہ صرف دو ٹماٹر کا استعمال کیا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر کے ساتھ بھی اس کو ایک دو منٹ ہو چکا ہے چلاتے چلاتے مجھے پیاس کو تو اب ہم یہاں پہ اس میں تھوڑے سی مسالے ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اس میں ہم اب مسالے ڈالتے ہیں آپ پہ میں نے ایک چمچ کی قریب لالوش ڈالی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ پہ ثابت مرچ بھی ڈالی ہے اس وجہ سے صرف میں نے ایک چمچ ڈالی ہے اگر آپ کی مرچیں تیز ہو یا کم مرچ آپ اپنے حساب سے رکھئے گا اس کے بعد میں نے آپ پہ ایک چمچ دھنیا ڈالا ہے پسا ہوا آدھی چمچ حلدی اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے نمک آپ کم ہی استعمال کیجئے گا کیونکہ ہم نے چکن میں بھی ڈالا ہے اور اس میں بھی تو میں نے چکن میں بھی آدھا چمچ نمک ڈالا تھا اور اس میں بھی کیونکہ نمک ہم آخرت تک چیک کر سکتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اس میں اور اس میں ہمیں تقریباً پانچ سے چھ سیٹی لگا کر مطلب لگانی ہے تاکہ یہ مسالہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا گل جائے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں پیاس ڈالے ہیں تو اس وجہ سے اب تھوڑا سا ایک گلاس پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کے بعد میں اس میں پانچ سے چھ سیٹی آپ اس میں لگائیں گے کوکر کا ڈھکن لگا کر اس کو سیٹی لگانے کے لیے چھوڑ دیں گے تو میری یہاں پہ پانچ چھ سیٹی کے قریب یہاں پہ لگ چکی تھی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں ذرا کھول کے تھوڑے سے پیاس جائے ہیں وہ بلکل تو بلکل تو نہیں گلے ہیں لیکن ہاں تھوڑے بہت ایک طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور تھوڑے تھوڑے سے نا یہ مکس بھی ہو گئے ہیں ساری چیزیں اب کیا کرنا ہے ہمیں جو ہمارا ہم نے چکن فرائی کیا تھا وہ سارا چکن ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے سارا چکن آپ تیل کے ساتھ اس میں ٹرانسفر کر دیں گے اگر آپ کو زیادہ آئلی پسند دیں تو آپ زیادہ آئل کا یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنا جتنا تیل میں نے لیا ہے اتنا بھی کافی ہے اس کوئنٹیٹی کے لیے اب جو ہم نے مسالہ پر اس کا رکھا تھا گرم مسالوں کا سارا مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور تقریباً آپ کو اس کو پانچ سے دس منٹ تک کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے تاکہ یہ مسالہ جو ہم نے بھی ڈال آئے گرم مسالے کا وہ اچھے سے نا پک جائے ٹھیک ہے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگے گی ٹھیک ہے تو اس کو آپ کو سلو فلیم پہ کم سے کم پانچ سے دس منٹ تک پکانا ہے ٹھیک ہے اب مجھے یہ کوکر جو ہے نا وہ تھوڑا سا بڑا لگ رہا تھا اور یہ میرا مطلب صحیح سے دکھ بھی نہیں رہا تھا تو میں نے اس کو سارے مسالے کو نا چکن کو اس کو کڑھائی میں ٹرانسفر کر لیا کیونکہ وہ تھوڑا سا دکھنے میں بھی دکت کر رہا تھا اور کیمرہ سیٹ ہی نہیں ہو رہا تھا اس کے ساتھ تو میں نے ہاں پہ سارا جو چکن ہے وہ کڑھائی میں ٹرانسفر کر لیا تھا اب ہی ہم نے وہ مسالہ ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پکتے ہوئے سات آٹھ منٹ ہو چکے تھے اب اس کو اچھے سے ہم کڑھائی میں پکائیں گے تاکہ یہ صحیح سے دکھ بھی سکے اور اچھے سے پک بھی سکے دیکھیں اب اس کو تھوڑا سا چلا کے میں نے سلو فلیم کر کے اس کو ڈھک کے تھوڑے دیر پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل کتنے اچھے سے سپریٹ ہو گیا ہے تو مطلب اچھا سا آئلی ہو گیا ہے یہ دیکھنے میں کیونکہ جو چکن ہوتا ہے یا میٹ والی جو بھی سالن ہوتا ہے اس میں وہ آئلی ہی اچھے لگتے ہیں تھوڑے سے تیل تری والے ہی اچھے لگتے ہیں تو ابھی ہاں پہ میں نے اس کو ڈھک کے تھوڑی دیر اور پکا لیا ہے ہلکی آنچ پہ اور اس میں سے بہت اچھی سے خوشبو آنے لگی ہے ان مسالوں کی گرم مسالے کا جو پیسٹ ہم نے اس میں اٹ کیا تھا وہ اچھے سے پک چکا ہے اس میں اب لاسٹ میں ہمیں صرف اس میں ڈالنی ہے تھوڑی سی دہی تو اب میں اس میں تھوڑا سا آئٹ کر دوں گی دہی دہی آپ کی بہت زیادہ کھٹی نہیں ہونی چاہیے بلکل اچھی سی دہی ہونی چاہیے جس کا مطلب کھٹاپن نہیں ہونی چاہیے دہی میں ورنہ تو اس ٹو جو ہے نا وہ بہت کھٹا ہو جائے گا تو دہی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور دہی کے ساتھ بھی اس کو کم سے کم ساتھ آٹھ منٹنا آپ سلو فلیم پہ رکھ کے پکا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میری دہی جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب اس کو ڈھکیں گے اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تھوڑا سلو فلیم پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے